موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں پرویز محمود وزیر اعظم کا دہشتگرد کو قابو کرنے والے شہید نعیم رشید کو قومی ایوارڈ دینے کا اعلان وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کو نیوزیلینڈ کے شہر کرائس چرچ میں حملہ آور کو دہشتگردی سے روکنے کی کوشش کرنے والے نعیم رشید پر فخر ہے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم کرائس چرچ پر دہشتگرد حملے کی زد میں آنے والے پاکستانیوں کے اہل خانہ کو مکمل معاونت فرہام کرنے کے لیے تیار ہیں نیوزیلینڈ میں دہشتگردی کے واقعے میں شہید ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد نو ہو گئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سانہ ہے نیوزیلینڈ میں کل قومی پرچم سرنگو رہے گا نیوزیلینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے سیاہ لباس اور دپٹہ اوڑ کر لواحقین سے ازارے ہمدردی کیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق نیوزیلینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے کرائس چرچ واقعے میں مرنے والے شہدہ سے ازارے یکچتی کے لیے ویلنگٹن کی مسجد کے باہر پھول رکھے اور سیاہ لباس اور دپٹہ اوڑ کر لواحقین سے ازارے ہمدردی کیا نیوزیلینڈ کی وزیر اعظم نے کہا کہ کابینہ میں گن پالیسی میں تبدیلی سمیت دیگر اہم امور پر کل بات کی جائے گی کرائس چرچ کے گرجہ گھر میں خصوصی دعائیہ تقریب نیوزیلینڈ میں دہشت گردی کے علمناک واقعے پر پوری دنیا میں ابھی تک سوگ کا سما ہے دنیا بھر میں شہدہ کے لیے خصوصی طور پر دعائیہ تقریبات جاری ہیں مساجد پر حملوں میں شہید ہونے والے افراد کے لیے کرائس چرچ کے گرجہ گھر میں خصوصی دعائیہ تقریب منقط کی گئی آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں بھی دعائیہ تقریبات اور شمائیں جلا کر متاثرین سے اہزار یک جتی کیا گیا آسٹریلوی دہشت گرد کی لندن میئر صادق خان کو دھمکی آسٹریلوی دہشت گرد کے لندن کے میئر صادق خان پر حملے کی دھمکی سامنے آنے کے بعد برطانوی حکام نے ملزم کے حوالے سے تحقیقات شروع کر دی ہیں حکام کے مطابق برطانوی خفیہ ایجنسی ایم آئی فائی ملزم کے برطانوی انتہا پسندوں سے تعلق کی تحقیق کر رہی ہے کیوی میڈیا کے مطابق مساجد پر حملے کرنے والے دہشت گرد نے اپنے منشور میں لندن کے میر صادق خان پر حملے کی دھمکی دی اور برطانیہ میں دہشت گرد حملوں کی بات کی ہے دو ماہ کے دورہ یورپ کے دوران آسٹریلوی دہشت گرد برطانیہ بھی آیا اور دو ہزار سترہ میں پندرہ روز تک برطانیہ میں قیام کیا تھا مساجد پر فائرنگ ایمپائر سٹیٹ کی روشنیاں بجھا دی گئیں کرائیسٹ چرچ کی مساجد میں فائرنگ سے شہید ہونے والوں کی یاد میں ایمپائر سٹیٹ اور موسکو ٹاور اندھیرے میں ڈوب گئے گزشتہ روز نیوزی لینڈ کے شہر کرائیسٹ چرچ میں دو مساجد میں فائرنگ کے ہالناک واقعے میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی یاد اور واقعے کی شدید مضمت کرتے ہوئے انتظامیہ نے رات کی تاریخے میں نیو یورک کی ایمپائر سٹیٹ بلڈنگ کی روشنیاں بجھا دی جبکہ موسکو میں آسٹین کینو ٹاور کی روشنیاں بجھا دی گئیں بھارت نے پاکستانی عدیبوں کے ویزے منسوخ کر دیئے ذرائع کے مطابق نئی دیلی میں 18 تا 20 مارچ عالمی اردو کانفرنس منقد کی جا رہی ہے اور اس میں نو پاکستانی عدیبوں کو شرکت کرنا تھی تاہم بھارت نے پاکستانی عدیبوں کو جاری کیے گئے دعوتنامے منسوخ کر دیئے جس کے باعث پاکستانی عدیب کانفرنس میں شرکت نہیں کر سکیں گے ذرائع کے مطابق عالمی اردو کانفرنس کی منیجمنٹ نے دعوتناموں کی منسوخی سے متعلق پاکستانی عدیبوں کو آگاہ کر دیا ہے پاکستانی عدیبوں کو جاری دعوتنا میں پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے باعث منسوخ کیے گئے ہیں پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کا ڈرون مار گر آیا آئی ایس پی آر پاک فوج کے شعبے آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی ڈرون کو مار گر آیا ہے آئی ایس پی آر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بھارتی ڈرون کو پاکستانی حدود میں داخل ہونے پر مار گرانے کی تصدیق کی ہے آئی ایس پی آر نے بھارتی جاسوس ڈرون کی تصاویر بھی جاری کی ہیں اور اب ملاحظہ ہوں کھیلوں کی خبریں پی ایس ایل فائنل دیکھنے کے لیے صدر مملکت عارف علوی آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا سمیت سیاسی سماجی شعبس سے جڑی نمائی شخصیات سٹیڈیم پہنچی ہیں پی ایس ایل فور کا فائنل میچ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کوئٹا گلیڈیئیٹرز اور پشاور ظلمی کے درمیان کھیلا گیا وزیر اعظم کا آئندہ مکمل پی ایس ایل پاکستان میں کرانے کا اعلان وزیر اعظم عمران خان نے آئندہ برس پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کے تمام میچز پاکستان میں کرانے کا اعلان کر دیا ویزا پالیسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آج پاکستان ایک محفوظ ملک ہے اور اگلے پی ایس ایل کے تمام میچز پاکستان میں ہوں گے اور اب ملائزہ ہوں کمیونٹی کی لوکل خبریں ہیں میسٹک بیچ لانگ آلین میں مسجد یوسفین کا شاندار افتتاح پندرہ مارچ دو ہزار انیس کو المنیر فانڈیشن نے اپنے تیسرے کیمپس مسجد یوسفین کا افتتاح جمعے کی نماز سے کیا مسجد میں پہلی ازان جناب عرفان قریشی صاحب نے دی جس کے بعد مفتی منیر احمد اخن نے خصوصی خطاب فرمایا انہوں نے فرمایا کہ یہ مساجد دراصل بیت اللہ کی نمائندہ ہیں جہاں سے درجہ بدرجہ ہدایات پھیلتی ہیں جمعے کی نماز کے بعد لوکل کمیونٹی کے لوگوں نے اپنے علاقے میں نئی مسجد پر بھرپور خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر لوکل پولیس ڈپارٹمنٹ کے ڈیٹیکٹیف جوزف اوریالی نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور نئی مسجد کا خیر مقدم کیا حدیث میں آتا ہے لَا تَقُمُوا سَعْتُ حَتَّى يُقَالَ فِي الْعَرْضِ اللَّهِ اللَّهِ کے روح زمین پر اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا گوہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں اتنی طاقت اور طاب ہوگی کہ اللہ کا نام اس کائنات کو تھامے رکھے گا اس حدیث میں نمازوں کا ذکر نہیں ہے زکاةوں کا ذکر نہیں ہے روزی اور حج کا ذکر نہیں ہے صرف اس شخص کے اللہ 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 کہنے کا ذکر ہے تو گوہ ہے کہ صرف اللہ کا ذکر ہی اتنی طاقت اور طاب رکھے گا کہ کائنات باقی رہے گی اپسٹیٹ بنگیمٹن کے ڈاکٹر خالد سیٹی کے والد جناب یعقوب سیٹی قضاء الہی سے وفات پا گئے المنیر فاؤنڈیشن کے ایڈوائزر جناب ڈاکٹر خالد سیٹی کے والد جناب یعقوب سیٹی طویل علالت کے بعد بروز جمعیرات انتقال فرما گئے رحم ٹی وی کی پوری ٹیم مرہوم کی بخشش اور پسمانگان کے لیے دعا گو ہے خانقائے یوسفیہ چشتیہ میں ہفتہ واری مجلس ذکر گزشتہ روز خانقائے یوسفیہ چشتیہ میں دلوں کی صفائی کے لیے مجلس ذکر منقد ہوئی ڈاکٹر فیصل صاحب نے خصوصی بیان اور ذکر کروایا اور یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین قبریں پرویز محمود کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر اسلام علیکم موسیقی